ملتان کی سیاسی تاریخ میں نیا باب رقم پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ آلائنس جارہیت کے مقابلے کے لیے تیار گریفتاری اور پکڑ دھکڑ کے باوجود کل ہر صورت میں جلسہ کرنے کا اعلان لیڈرٹ اور کارکنان کا رحال میں جلسہ گاہ پہنچنے کا آزم لا قانونیت اور پولیس گردی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی مولانا فضل الرحمن کا دو ٹو اعلان پی ڈیم رہنماؤں کی ملتان میں بڑی بیٹھے جلسہ نہ کر سکے تو جیلے بھریں گے پی ڈیم میں شامل تمام جماعتیں یک جبان بہت جلد اسلامباد لانگ مارس کے اعلان کرنے کا انڈیا بھی دے دیا جہاں کی حکومت اور انتظامیہ کی طرف سے اوچھے ہتھکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں حقوق کی جنگ لڑنی ہے عوام کی جنگ لڑنی ہے اور یہ حربیں ہم ہر دور میں دیکھ چکے ہیں جلسہ قلعہ کونہ قاسم باغ پر ہوگا اور تمام تیادت وہاں پر پہنچے گی شہر اولیہ سیاست کا مرکز بن گیا زلہ انتظامیہ پی ڈیم جلسے کو ناکام بنانے کیلئے سڑکوں پر موجود قلعہ کونہ قاسم باغ کو چارہ اطراف سے ٹرولیاں لگا کر بند کر دیا گیا پولیس کی بھاری نفری تائینات قلعہ کونہ قاسم باغ کو جانے والی چھے سڑکے بھی سین گھنٹا گھر کو بھی مکمل طور پر کینٹینر لگا کر بند کر دیا گیا جلسہ ہر حال میں ہوگا اور قلعہ کونہ قاسم باغ میں ہی ہوگا خلطان میں چودری عبدالبھائید آرائیں کے ڈیرے پر ورکرز کنونشن رانہ سناؤلا کی کل کارکنان کو گھنٹا گھر میں جمع ہونے کی ہدایت روحی سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ انتظامیہ اتنی عوام کو دیکھ کر بکلا گئی جس نے گرفتار کرنا ہے کر لے گرفتاریوں کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے شہری اولیہ میں سیاست کا اولاؤ روشن پی ڈی ایم جلسے کی کامیابی کے لیے جیان پرجوش تریپن میں یومیت آسیز کے حوالے سے مشل بردار رہ لی علیہ ایدر گلانی کی روحی سے گفتگو کہا کہ انتظامیہ جلسے کو کبھی ناکام نہیں بنا سکتی کل سندھ کی بیٹی آصیفہ بھٹو کا بھرپور استقبال کریں گے کل اگر انہوں نے کوشش کی کہ آصیفہ بھٹو زرداری کے اوپر شیلنگ کرنے کی کوشش کی یا کسی طریقے کا کریک ڈاؤن کل انہوں نے ہمارے مہمانوں یا ورکرز کے اوپر کیا تو ایز امیزبان ہماری غیرت اس بات کا گوارا نہیں کرے گی اور اگر انہوں نے ہماری غیرت پہ آ کر کوئی چوٹ پنچائی اور چیلنج کی ہماری غیرت کو جو کہ ہمارے مہمانوں کی عزت سے بڑھ کے نہیں ہیں تو ہم اس شہر کا امن اس حکومت کا امن اس حکومت کی بنیادیں ہلا دیں گے لاتھی گولی کی سرکار نہیں چڑے گی چینمنٹ پیفرز پارٹی بلاول بھٹو کا گرفتاریوں پر مضمت کہا سید قاسم علی گلانی کو کھانے پیڑیں اور راستے مانگنے پر گرفتار کیا گیا پولیس نے کارکنان پر تشدد کیا کوپا کی سیاست سے مضمت پیفرز پارٹی جنوبی پنجاب کے صدر اور صابق گورنر پنجاب مقدوم سید احمد محمود نے ٹویٹ کیا کہا کہ حکومت مکلار کا شکار ہے سیاسی معاملات کو جمہوری انداز میں حل کرنے کا مصورہ ہماری نوجوان قیادت عاصفہ بھٹو زرداری بھی ہوں گی اور پی ڈی ایم کی باقی قیادت بھی ہوگی مریم بی بی بھی ہوں گی اور مولانا صاحب بھی ہوں گے اور انشاءاللہ جلسہ ہوگا جلسہ بھرپور ہوگا جو پی ڈی ایم کا اعلانیاں ہے ٹھیک اس کے مطابق ہوگا اوچھے اتکنڈو نے ملتان کو میدان جنگ بنا دیا پیپرس پارٹی کے مرکزی رہنماؤں کی ملتان میں پریس کانفرنس مرکزی سیکیچوی اصطلاف نفیتہ شاہ نکاہ کے کل رات کلہ کوہنا قاسم باغ میں پانی پت کی جنگ کا سما تھا کل کا جلسہ دو بجے ہوگا اب جو خوچ ہو چکا اس کے بعد انتظامیہ سے جلسے کی اجازت نہیں مانگی پیپرس پارٹی کے دیگر رہنماؤں نے بھی گریفتاریوں کی شدید مصمت کی کہ لوڑ گیر میں کرونا سو رہا تھا سکر میں کرونا سو رہا تھا سیلیکٹڈ کا کرونا بھی سیلیکٹیو ہے ان کے جلسوں میں ان کی محفلوں میں سو جاتا ہے اور پی ڈی ایم کی جہاں کوئی بات ہونے لگے وہاں پہ کرونا ایکسپینڈ ہونے لگتا ہے کلہ کوہنا کاسم باغ میں ہی جلسہ ہوگا سیکیٹری جنرل پنجاب جمعیت علمہ اسلام مولانا سفیولہ کی روحی سے اکسوسی گفتگو کہا کہ کافیلہ مولانا فضل الرحمن کی قیادت میں جلسہ گاہ پہنچے گا جے یو آئی فے کے کارپنان کو جامعہ کاسم العلوم ملتان پہنچنے کی ہدا ہے کل کا جلسہ تاریخی جلسہ ہوگا سیکیٹری اطلاع پنجاب نون لیگ اسما بخاری نے کہا کہ کینٹینرز اور دھرنوں کی پیداوار اب خائف ہیں کہا وہ جنہیں کنٹینرز دینے اور بریانی کھلانے کا شوق تھا اب موت شپاتے پھر رہے ہیں لوگ اب آپ کی باتوں میں آنے والے نہیں اس کو تو بڑا شوق تھا ہمیں کنٹینر دینے کا ہمیں بریانی کھلانے کا اب کیوں ڈر رہا ہے اور میں وزیر آدم سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ گھبرا گئے ہیں وزیر آدم صاحب آپ پریشان ہو رہے ہیں اور وہ پوری دنیا پورا قوم دیکھ رہی ہے بہاولپور کے لیگی رانماؤں کی بھی گریفتاری کی شدید مزمت کہا کہ پولیس اوچھے ہتگنڈوں پر اتر آئی ہے کارکوران کی گریفتاری کے لیے پولیس گھروں میں گھسی چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا کل سینکڑوں کارکن بہاولپور سے کافلے کی صورت میں ملتان پہنچیں گے ہمارا کل کا جلسہ حکومت کی بے ساکھیاں بھی توڑے گا سبائی وزیر شیلہ رزا کی روحی سے خصوصی گفتگو کہا کہ حکومت بکلاہر کا شکار ہو چکی ہے ہمارے کارکنان پکر دھکر سے درنے والے نہیں حکومت نے ایک روزہ جلسے کو پانچ روزہ جلسہ بنا دیا ہم گرفتاری سے درنے والے نہیں کل کا جلسہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا پیپلز پارٹی کے ڈبینل سیکنٹو اطلاع عباس گورچانے کی روحی سے گفتگو گزشتہ رات میرے گھر بھی پولیس نے چھاپا مارا کارکن کل کے جلسے میں بھرپور شرکت کریں ادھر لیا میں لیگی رانمون نے جلسے سے قابل گرفتاریوں کی مضممت کی ہر صورت میں جلسہ گاہ پہنچنے کا اعلان کیا کل تمام رکاوٹے توڑتے ہوئے ملتان پہنچیں گے رحمیار خان میں لیگی رانمون کی پریس کانفرنس سردار ازر خان لگاری نے کہا کہ کورٹ سبزل سے چونی گورت تک گرفتاریاں ہوئیں ادھر بھاول نگر میں جی ایو آئی فے کی گرفتاریوں کی شدید مضممت جنرل سیکیٹری مفتی عبدالخالق مہار نے کہا کہ جلسے کو ہر صورت میں کامیاب بنائیں گے پی ڈی ایم جلسے کو روپنے کے لیے بیوروکریسی بھی میدان میں ایڈیشنل سیکیٹری جنوبی پنجاب زاہد اکتر جمان ملتان پہنچ گئے زاہد اکتر جمان کی درست سدارت سرکٹ ہاؤس میں جلاس کمیشنر ڈی سی اور آر پی ملتان نے موجودہ صلیت حال پر بریفنگ دی جلسے کو ناکام بنانے کا دباؤ پولیس اور ملتان انتظامی حکومتی پارٹی کے بندوں کو ہی اٹھانے لگی پی ٹی آئی یوتھ ونگ رہنماء کو پی ڈی ایم رہنماء سمجھ کر گرفتار کیا زلائی صدر اجاز جنوبہ کو کی گئی کال سوشل میڈیا پر وائرل ایس سیشنی بات سننے کی بجائے پی ٹی آئی رہنماء کو خوب سلوہ پہ سمجھ جلسے کو روپنی کیلئے حکومت اور پی ڈی ایم میں تھن گئی حکومت میں جلسہ ناکام بنانے کیلئے تیاریاں شروع کر دیں ایمرجنسی پلان تیار مکلی محکموں کے افتران نے بھی کمان سمبھا دیں سٹیڈیم کے اطراف تین ہیلی پیٹ تیار محکمہ سیول ڈی فرنس کا بم ڈسپوزر سکارڈ بھی تیار ڈی سی آفیس میں کنٹرول روم فال کر دیا گیا پیپرز پارٹی کا تریپنوہ یومیں تاسیس اور پی ڈی ایم جلسہ زلہ انتظامی ملتان کا پیر کو میٹرو اور سپیڈو بس سرویسز بند رکھنے کا فیصلہ بی سی ملتان کے احکامات میٹرو انتظامیہ کو مرافلہ جاری ملتان میں کرونا ایسو پیس کی خلافتی پر کریک ڈاؤن متعدد میریج ہالز ریسٹورانٹس اور دکانوں کو سیل کیا گیا ایسی سیٹی نے دورانے کاروائی آٹھ میریج ہالز کو سربا مہر کیا چھے کے خلاف مقدمات درج تیرہ کو وارننگ جاری رائس مجسٹریٹس کا گردیسی مارکیٹ میں ایکشن نو ماسک نو سربس کی خلافتی پر چار دکانوں کو سیل کیا گیا متعدد دکانداروں کو جرمانے بھی کیے گئے علی پورتہ قیر پورت سادات کی شہرات اور پورت کا شکار سیوریس کیلئے بنائے جانے والا نالا بھیم نامکمل کناروں پر ناکش مٹی ڈال دی گئی حادثات مامور شہریوں کا ٹھیکے دار اور انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ ٹھیکے دار کا فرن سے ریلیس نہ ہونے کا شکوا شہریوں کا وزیراعالہ سے نوٹیس لینے کا بتا لیگا بیس سال گزر گئے گلسل اقبال، لیڈی خان، سوئی گیس جیس کی بنیادی سہولت سے محروم علاقہ مکینوں کا سہولیات کا عدم دستیابی پر احتجاج انتظامیہ ترویے کرنے تک محدود رہی صحیح قصر، سیورت مسائل نے پوری کر دی شہریوں کے انتظامیہ سے فوری مسائل کے حل کا مطالبہ میٹرو پولیٹن کورپریشن کا تجاوزات کے خلاف ٹریک ڈاؤن چارٹ ٹرک سامان کبزے میں لے لیے گئے آپریشن چارک سیدہ والا بائی پاس تھا ڈی ایچ اے تک کیا گیا میننسیپل آفیسر محمد فیصل نے کہا کہ دکاندار اپنی حدود سے باہر سامان ہرگیس نہ رکھیں بھٹا مالکان اسوسییشن کے مرکزی صدر شعب خان نیازی کی رہیمیار خان آبن زلے میں پہلے زگزگ بھٹے کا افتتاح کیا ادھر خانے وال میں بھٹا مالکان سے ملاقات کی جدید ٹیکنالوجی پر منتقل ہونے والے بھٹوں کا معاینہ بھی کیا الرحمان ویلفرڈ صادق آباد کے احسن اقدام ایک سو پچاس مستحق جوڑوں کی اجتماعی شادیوں کی تقریب نو بہاتہ جوڑوں کیلئے جہیز اور کھانے کا خصوصی انتظام صدر احمان ویلفر فاؤنڈیشن عبدالوحید قریشی کا اگلے ساتھ دو سو جوڑوں کی اجتماعی شادیاں کروانے کا گورنمنٹ پوسٹ ریڈوئٹ کالج میں کرونا بارے اگاہی سیمینار ڈیپک میسٹر جل فکار علی گھرل ایم پی اے ویس خان دریشک سمیت اہم شخصیات کی شرکت شرکہ نے کرونا بارے اگاہی دی نوابوں کے شہر میں چڑیا گھر میں بچہ پارٹی کی آمد چڑیا گھر کی خوب تعریفے کی بچوں نے ہاتھی میرے ساتھی کا مطالبہ کیا کہا کہ چڑیا گھر بھاولپور کا خوبصورت مقام ہے ہاتھی آنے سے چڑیا گھر کی رونز بھٹ جائے گی